سیرت النبی مخابلہ جات کا آج چار ڈسمبر کو دوسرا دن تھا جس میں حفظ خوران کامپیڈیشن رکھا گیا تھا اس کامپیڈیشن میں مختلف اسکول کالیج اور مدرسے کے طلباء و طالبات نے احادیث پڑھ کر سنائے ہیں ان طلباء و طالبات کے احادیث پڑھنے کے انداز اور سلاحیوتوں کو دیکھ ٹیچرز اور ان کے پیرنٹس نے خوشی کا اظہار کیا ہیں اس موقع پر سیرت النبی مخابلہ جات کے چیئرمن ڈاکٹر محمد ازگر چلبل نے تمام کا استقبال کر کہا ان مخابلہ جات کو اورگنائز کرنے کا مقصد طلباء و طالبات کے دینی معلومات میں اضافہ کرنا اور انہیں ہمیشہ دین سے جوڑے رکھنا ہے موجودہ حالات کی اگر ہم بات کریں تو ہر گھر میں موبائل کی وجہ سے ہمارے بچے دینی معلومات سے محروم ہوتے جا رہے ہیں ان حالات میں اس طرح کے اسلامی مخابلہ جات کی بہت ضرورت ہے اس پروگرام میں ججز کی حیثیت سے مولانا سابیر لطیفی مولانا عبدالحمید باخوی دانیش اور مولانا موبی نحمد شابدی نے ججز کی حیثیت سے اپنے خدمات انجام دیے ہیں اور مولانا مظلل خادری مولانا یوسف خوریشی مولانا شیخ شاہ والی اور دیگر علماء اکرام نے چیف گیش کی حیثیت سے یہاں شرکت کیا تھا اس ویڈیو پرسیت سے یہاں شرکت کی حیثیت سے یہاں شرکت کیا تھا یہاں پر رکھی گئے تھے کافی پرسیت ایتاد نا صرف طلبہ وطالبات کے بلکیوں کے والدائے ہیں یہاں آئے تھے اور پھر آپ جب ان کا لڑکا اور یا لڑکی اوپڑ رہی تھے تو وہ خوش نظر آ رہی تھے اور اپنے موبیل سے نکار کر کے اپنے بچوں کو وہ بطلہ رہی تھے تو یعنی یہ جو مقابلزات ہیں ہمارا مقصد ہے کہ آپ دین اسلام میں ایتر پکے ہو جائیں یعنی آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے یعنی بنیاد اگر مضبوط ہوتی ہے تو اس کا جو کارم ہے چھت ہے پر اوپڑ اور ایک دو رہی سو مضبوط رہے گا مومین و من امینہن ناس مومین وہا دیشتے تمام انسان محفوظوں ایرامو احد الانسی یا رحمتون احد السماہ تم سبی مادا قرام کرو آسوا وعدا تم قرام کرو اذا لم تشتہیں پسنا معاشدتا جب تمہارے اندر حیاء ہو تو حیاء نہیں ہو تو جو چاہو وہ کرو معصام تنجا جو خاموش رہا بونجات پایا مومن لعنت دینے والوں میں سے نہیں ترجمہ آسانی پیدا کرو سختی نہ کرو خوشحبی سنا اور نفرت نہ پھیلا قرآن کی تعلیم تمہیں بہتری لوگوا ہیں جو قرآن سکھے اور دوسرے وہ سکھائیں جو دکھاوا کرے گا اللہ اسی دکھاوا کرنے والے کو مشغور کرے گا کسی نیکی کو حقی نہ جانو خطہ تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر اور کوئی چیز عزمت اور شرافت والی نہیں ہے کوفی الدنیا کا عمدہ کا غریب او آبیر السبیر دنیا میں اثر جیسے کہ تو ایک اجنبی ہے یا راستہ تے کرنے والا مسافر لا یکون المؤمن لعانا مومن لعنت تمہیں والا نہیں ہوتا انس ودفات اللہ تکفیو غضب ربی ودکفیو عمائی کا ترسول ترجمہ راستے سے تقلیف دار چیز نکالا سکتا ہے الحمدللہ آج سیرت النبی مقابلجات کا دوسرا دن ہے حفظ عادیس کے مقابلجات یہاں چل رہے ہیں اور تقریباً سو کے خریب طلبہ و طالبات نے آج حفظ عادیس کا جو مقابلہ تھا اس میں وہ شریک ہوئے ہیں اور بلکل چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے بھی چالیس پہنتیس کوئی ساٹھ کوئی تیس احادیث یاد کر کر آئے تھے انہی میں سے جو ہمارے سو حدیث کی جو بکلیڈ تھی اس میں سے ہمارے حکم حضرات ججیس نے ان سے سوالات کیا اور تقریباً جو طلبہ و طالبات تھے انہوں نے ان کا جواب دیا اور بہت اچھے انداز میں وہ حدیث پڑھ کر سنا رہے تھے پڑھنے پر بہت اچھا لگ رہا تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری تحریک ہے وہ مسلسل اس کا فائدہ طلبہ و طالبات کو ہو اور بھی جو طلبہ و طالبات کسی وجہ سے شریک نہیں ہے میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ابھی سے تیاری کریں آئندہ سال آپ ان تمام مقابلات میں لینے کی آپ بھرپور کوشش کریں اللہ علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں سلسل منظران جو میں سٹڈنگی ایٹ چینڈیٹ فرم ملتائبہ سکول میں نے جور کیونیا ہے میں نے اس کا طلبہ viu کے behöver ، میں نے جپنے مجھے آپ کارے میں نے بب enable کی جاتا نہیں کرتا میں نے فرمت اللہ و برکاتہ میں نے اس کے طلبہ منہ اس کی ہویا 찾아 وردتے ہیں کی طلبہ فرمت اس کی طرفہ سمamasید we get knowledge حدیث کا کمپیٹیشن تھا بہت ماشاء اللہ بہت اچھا تھا میں نے سو حدیث یاد میں یہاں کے سوالات کی جوابات اچھے سے دے سکھی میں یہاں پر جناب ازغر چلبل صاحب جو کمپیٹیشنز رکھے ہیں آج کا جو کمپیٹیشن تھا احادیث کا جس میں ہمارے نیشنل ہائی سکول سے جملہ ساٹھ بچے حصہ لیے ہیں الحمدللہ احادیث میں پانچ حصہ لیے ہیں جس میں یہ بہت اچھا کمپیٹیشن رہا بچے احادیث پورے سو کے سو یاد کیے ہیں بچوں کو بہت اچھا موٹیویشن مل رہا ہے خاص طور سے دینی تعلیم کا جو روجہان ہے ازغر چلبل صاحب کا اس کے لئے میں ان کا شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ ایسا کمپیٹیشن رکھ کر ہمارے خوم و ملت کو موقع انعیت فرمایا اور بچوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا ہے تو یہ بہت ہی اچھا کام ہے میرے سکول کا نام علمین اردو گلچ ہائی سکول جلانباد ہے میں نے حدیث کمپیٹیشن میں حصہ لیا تھا اور مجھے پورے سو حدیث یاد تھے ہم یہاں پر حدیث کمپیٹیشن کے واستر آئے ہیں اور یہاں پر حدیث کمپیٹیشن بہت بہترین طرح سے پوچھے گئی ہے اور سارے ہمارا گروپ سب جنہیں جواب دے چکے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں مائنم اس نہینید آئیشہ آج ہم اس کمپیٹیشن میں جو بھی حدیث بولے گئے ہیں اچھے سے جواب دیئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں ہم یہاں پر حدیث کے لئے آئے تھے الحمدللہ اچھے سے حدیث سنائے ہیں مائنی میز امیحانی یونی میسکول میسکول میں یونیورسل پبلک سکول ہم یہ سکول میں حدیث سنانے آئے تھے الحمدللہ سمہ الحمدللہ مرکزی سیرات کمیٹی کی جانب سے آج کا یہ مقابلہ پانچمہ ہے یعنی پانچمہ سال سے پانچمہ سال ہے یہ مقابلہ کا سیرت کمپیٹیشن کا جس میں الحمدللہ کل ایک پروگرام ہو چکا قیرت کلامی مجید حسن قیرت کا اور آج کا دوسرا پروگرام ہے حفظ احادیث اور الحمدللہ کل خریب خریب تین سو بچے اور بچیوں نے حصہ لے کر حسن قیرت کو اچھے انداز میں پیش کیا اور حکم حضرات نے انہیں اپنے طرف سے جو نمرات دینا تھا ان کے کمپیٹیشن کے حساب سے انہیں نے نمرات کو دیا اور الحمدللہ آج کا دوسرا کمپیٹیشن ڈے ہے یعنی سیکنڈ ڈے ہے آج آج حفظ احادیث ہے جس میں خریب خریب سو سے دیڑ سو بچے اور بچیوں نے حصہ لیا ہے اور الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز میں حفظ احادیث سنا رہے ہیں یعنی الحمدللہ سو احادیث سے پاک یاد کر کے آئے رہے ہیں اور جس میں سے ججز انہیں پوچھ رہے ہیں کہ حدیث نمبر پانچ کونسی ہے حدیث نمبر پچیس کونسی ہے حدیث نمبر نبے کونسی ہے اس طرح آپ کو پوچھا جارہے ہیں تو الحمدللہ پورے بچے جو ہے بالکل الحمدللہ پوری تیاری کے ساتھ آپ حاکم حضرات کو جو ہے اس کا جواب دے رہے ہیں اسی خوش اسی خوشی کے موقع پر میں خاص کر کے محب العلماء آلی جناب ڈاکٹر محمد ازغر چلبل صاحب جو اس سیرت کمپیٹیشن کے آپ جو ہے روحے رواں ہیں میں ان کو قابل مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ان کے جتنی ٹیم ہے علماء کی ٹیم ہے یا اور جتنی آپ کی ٹیم ہے میں تمام ٹیم کو قابل مبارک بات پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سیرت النبی سیرت کمیٹی کے طرف سے یہ پانچوان تقریر احادیث کا مقابلہ ہے الحمدللہ میں سب سے پہلے ڈاکٹر ازبر مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تربہ و تعلیبات کے لیے حصول علم کے لیے بہترین کا اندازم کیا اور بچے الحمدللہ دو دراز مقامات سے شہر گلبرگا اور آس پاس خریہ جاس سے تشریف لائے ہیں مختلف اسکولوں سے اور اپنے تعلیم مظاہرہ کر رہے ہیں میں دل کے امیق گہرائیوں سے والدائن اور بچوں کی تربہ و تعلیبات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ست فی ست کامیابیتا فرمائے this video presented by Alshare College گلبرگا admission are open for long term need exam for repeater's batch from 10th july expecting 20 plus free MBBS seats need rank enhancement special program based on need marks for more details contact Alshare group of institute